صبح صبح ایک سیڈ نیوز ملی ہے کہ رات کی کیٹ نے اٹیک کیا تھا ہمارے اس والے کیج پر اس پر اور کوکٹیل کے اوپر ہماری کم دوستو کیسے ہیں آپ چاہر بمیدہ سب تھی پہنگا کے خیرے سے ہوں گے تو آج شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو دیر سے کیٹ نے اٹیک کیا ہے ان کے اوپر وہ دیکھیں وہ والی دف جو ہے وہ سب سے ایکٹیف تھی جو میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ ہماری سب سے ایکٹیف دف وہ والی ہے وہ یہ والی تھوڑی سوچتے اور جو وہ والی ہے نا جو آگے بیٹھی ہے وہ رہی ادھر وہ والی تھوڑی ایکٹیف تھی تو اسی کے اوپر رات کو ٹیک ہوئے کیٹ کا اور اس نے اس کا ایک جو بالو ہے نا وہ سارا پر توڑ دیا ہوئے وہ لٹک کر آئے پورا رات کو کھونی کھونی در لگاوا تھا دھر والوں نے بھلی کو تو بھگا دیا اور کیج یہ والا نیچے کی رہا تھا بہت نقصان کر کے گئی یہ کیٹ ہمارا کل یہ والی جو ٹوے نا اس کا پورا پر جو یہاں سے کھایا ہوئے بلی نے بلی کھا کے لے گئی یہ والی ٹھیک تھی سارے رات کو ڈرے ہوئے تھے میں نے ان کو اٹھا کے اندر رکھ دیا تھا ان کو میرے رات کو روم میں رکھ دیا تھا تو پھر جا کے صبح کو میں نے جو اینا ان کو نکال آئے اور اب یہاں سے ٹیبل بھی میں نے غائب کر دیا کیونکہ ٹیبل پہ چڑھ کے یہ بلی ان کے اوپر اٹھیک کر رہی تھی رات کو یہاں پہ ٹیبل پڑا رہتا ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بلی نے یہاں پہ آکے اٹھیک کیا ان پہ تو رات کو ٹیبل پہ چڑھی اور یہاں سے ڈرے یہاں پہ اس والی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ ساری ڈرے جو ہے نا دونوں رات کو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو جا کے اس نے اٹھیک کیا ہے وہ رہا پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پر پورا کھایا ہوئے اس میں نکال کے دکھا نہیں سکتا بہت بری حالت ہوگی اس والے ڈرے کی پتہ نہیں ہے زندہ رہے گی بھی یا نہیں اور اب میں کنفیوز اس کا کیا کرنا ہے بیچاری کو بہت درد ہو رہا ہو جا تو مجھے صبح سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے اس ڈرے کو دیکھا ہے مجھے بہت برا فیل ہو رہا تھا بیچاری کتنے درد میں ہوگی ابھی بلیوں آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا جتنا احساس کرلو نا یہ کبھی نہ کبھی ایسی حرکت ضرور کرتی ہے اب اس والی بلی کو تو میں نے نہیں چھوڑنا یہ جو چھوٹی والی بلی جو آپ کو دکھاتا ہوں نا میں کے اوپر شد پہ آتی ہے وہی والی بلی نے یہ حرکت کی ہے یہ دیکھیں یہ پر بھی لگا ہے اور بہت سارے پر نیچے گرے ہوئے تھے ابھی صفائی ہوئی ہے تو وہ سارے چلے گئے مرنہ میں آپ کو پر بھی دکھاتا اور بلڈ بھی دکھاتا بلڈ بھی یہاں پہ لگا ہوا تھا بہت سارا ان بلیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں گندی حرکتیں کرتی ہیں یہ بلیاں بہت غصہ آ رہا ہے اس والی بلی پہ چھوٹی والی بلی پہ یہ دیکھیں ابھی اس پہ یہ جو گنجی والی فنچ ہے نا اس کے اوپر بھی بلڈ لگا ہے پر اسے چوٹ وغیرہ نہیں ہے اسی کا دو کا بلڈ ہے جو کہ اس کو لگا ہے ڈائیمنڈ ڈوف بھی بلکل ٹھیک ہے اور کوکٹیل بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک تھے ان کا کیج گراسہ پر شکر ہے تائم پہ گھر والے آگے اور انہوں نے بلی کو بھگا دیا یہ والی ڈوف بھی بلکل ٹھیک ہے بس والی جو زیادہ ایکٹیف تھی اور اس کے پر بھی پورے آگے تھے کچھ ہی دن میں یہ پوری بڑی ہو جاتی یہ والی ڈوف ہماری اس بلی نے اس پہ اٹیک کر دیا اب یہ بچے گی یا نہیں وہ اس کا نصیب ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں صحیح سے ایک پر پورا لٹک رہا ہے اب میں اس کو نکال بھی نہیں سکتا بیچاری کو درد ہوگا بہت پر نکالوں گا اس کے تو کیا کرنا چاہیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اتنا برا فیل ہو رہا ہے صبح سے مجھے مدھا ہی نہیں آرہا تھا اور اس کا بھی پوچھ اس کا صحیح تھا اس کا شاید پوچھ بھی اسی نہیں ٹھوڑا ہے بلی نے اس بلیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یہ ٹیبل ہم نے سٹور روم میں رکھ دیا ہے اور ابھی کے لئے کوکٹیلز کو اور ان کو ادھر چھوڑا ہے میں نے یہ کوکٹیل بھی تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی میراج کی وجہ سے رات یہ ڈری ہے بلی تھے یہ بھی تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی یہ والا کیج بھی نیچے گراما تھا اور یہ ٹھیک ہے یہ اندر ہی روم میں رکھے ہوئے تھے یہ ڈری ہوئی ہے صبح سے ادھر بیٹھی ہے نہ آواز نکال رہی ہے نہ ہی کچھ یہ بھی رات کو ڈر گئی ہے بلی سے تو یہ میں نے روم میں سٹور روم میں رکھا ہے ٹیبل اور روسی کے اوپر ابھی میں نے رکھ دیا ہے ابھی کے لئے جب تک باہر کیج بن دیا ہے تب تک ان کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں جب کیج بن جائے گا ان کا پروپ پر گھار ہوگا پھر تو ابھی آر صبح کے دس بج رہے ہیں اور ابھی تک نشکری بھائی ہمارے نہیں آئے کیج وہ بیسے کا بیسہ یہ جو میں نے کل دکھایا تھا آپ کو ویڈیو میں تو دیکھتے ہیں آج بھائی آتے ہیں یا نہیں میں نے کول تو کروائی تھی بھائی کو پر کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ کلر کروا اس کے بعد جالی لگے گی اور باقی تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ کہہ رہا تھا میں بعد میں کر لوں گا تو دیکھیں اگر آج آئے گا تو جو ہلکا پھوکا کام ادھر رہتا ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کل بھی آج ہو گیا کل پر سو ہو جائے گا کل فرائیڈے ہے تو کل جالی نہیں ملے گی ہمیں آج اگر جالی لے کے آئے تو ٹھیک ورنہ پھر سٹھٹے والے دن یا سنڈے والے دن کسی بھی دن جالی لے کے آئیں گے اور اس کے بعد جہاں پہ جالی لگ جائے گی تو مجھے تو یہ انتظار ہے کہ جلدی سنڈے یا منڈے تک ہمارا کیج کمپلیٹ ہو جائے تاکہ میں جلدی سے اپنے برڈز کو شفٹ کر سکوں آپ لوگوں کو بتے ہیں کہ وہاں پہ بلی وغیرہ کا خطرہ لگا رہے تھا بلی نے آج بھی راک کو اٹیک کیا تھا تو کیا کر سکتے ہیں بس جلدی سے یہ والا کیج کمپلیٹ ہو جائے تو میں اپنے سارے برڈز وغیرہ اس میں شفٹ کر دوں یہاں پہ تو میں ستری بھائی نہیں ہے دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں ابھی تو دس بجرے کیا پتا آج آئیں گیارہ بارہ بجے تو یار کل ہم نے اتنی محنت کی کبوتر پکڑنے کی وہ والا کبوتر اڑ گیا آج صبح صبح جب میں سو رہا تھا تو کزن ہمارا آیا اوپر ایک صبح پہ ہماری کبوتر آیا تھا تو آج یہ کبوتر پکڑا گیا ہے آج ہماری کوشش کام ہے ایک کبوتر ہم نے پکڑا ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں وہ بھی ہمارے کبوتر کے ساتھ ہی ہے اس کے تھوڑے سے پر باندے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے وہ بیمار ہے بچے باہر صبح سے آ رہے ہیں کہ ہمارا کبوتر ہے دے دو دے دو تو پھر میں تھوڑی دیر رکھوں گا پہ سام کو ان کو واپس دے دوں گا میں بہت تنگ کر رہے ہیں بچے مجھے کبوتر بھی بیمار لگ رہا ہے صحیح نہیں لگ رہا تو وہ کبوتر میں آپ کو دیکھاتا ہوں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوئے ہمارے کبوتروں کے ساتھ تو یہ وہ کبوتر ہے وہ یہ جو ہے اس کی آنکھ میں مجھے تو خراب لگ رہی وہ دیکھیں آنکھ اس کی بہت خراب ہو رہی ہے اور ویسے بھی اچھا نہیں ہے کبوتر مجھے تو پسند نہیں آیا تو اس لئے میں یہ واپس کر دوں گا جب وہ ہمارا کزن آئے گا اسے بولوں گا یہ واپس کر دے اور باہر بھی بچے کھڑے میں بار بار آ رہے ہیں کہ ہمارا کبوتر دے دو ہے بھی نہیں ان کا پر ویسے یہ آ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کبوتر آتا ہے ہمارے لائکے میں تو سارے بچے آ جاتے کوئی کتا ہے ہمارا ہے کوئی کتا ہے ہمارا ہے تو یہ والا کبوتر ہے یہ دیکھیں سارے بچے صبح سے بہت تنگ کر رہے ہیں گھر پہ آ رہے ہیں تو شام کو ہم یہ دے دیں گے ابھی اس کو رکھا ہے یا پھر رکھ لیں گے ہم یا پھر بچوں کو کسی کو دے دیں گے ایسا نہ ہو کہ ہمارے کبوتروں میں بھی بیماری آ جائے اس لئے میں یہ والا کبوتر دے دوں گا بچوں کو ہی گرین چک بھی مر چکا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں خود دیں پھر تھوڑی دیر بعد مر جاتے ہیں یہ والا چک بھی مر چکا ہے ہمارا گرین چک پھر بلم پتہ نہیں کیا ہوتی ہے ان کو صحیح صحیح ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں یہ تو بچتے ہی نہیں ہے بچپن میں بھی ہم نے بہت پا لے ہیں پر یہ والے چوزیں جو ہیں وہ نہیں بچتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ایک بچا ہے وہ بچتا ہے پھر انشارہ دوسرے لے آئیں گے پھر ان کی کوشش کریں گے پھرنے کی تاکہ ان کو ہم بچا سکیں آج پورا دن کھلے رہے ہیں بہت انجوائے کے دیکھ رہے ہیں آپ کے طرح یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے پورا دن آج انجوائے کے انہوں نے کھلے رہے ہیں کسی نے بھی بند نہیں کیا تو آج کیس کا آگام نہیں ہو سکا بھائی نہیں آیا تو انشاءاللہ کل صبح سے پھر سے کام شروع ہو جائے گا اس کا کلر بغیرہ ہوگا اور جالی آئے گی اس کے اور جالی بھی لگے کلر ہوگا باقی اس کا بات میں ابھی سوچیں گے ابھی سوچ رہا ہے بھائی سنڈے کو فری ہوں گے سٹرڈے کو یا پھر کل فری ہوں گے بڑے بھائی میرے تو وہ بتائیں گے کیا کرنا ہے اس والے کیج کا تو ابھی یہ کل تک کمپلیٹ ہو گیا پرسو تک دو دن لگ سکتے ہیں تین دن لگ سکتے ہیں تو میں نے سوچا تھا جلدی بن جائے گا پر اتنا ٹائم لگ گیا اس میں یہ میں نے نہیں سوچا تھا چوزے لیا ہے میرے لیے پدا نہیں کہاں سے لے کیا ہے پر میرے لیے لے کیا ہے یہ دکھاؤ کون سے تو میرے جو چوزے مر گئے اس کے بعد یہ چوزے لے کیا ہے بھائی تینکیو پیار ہیں بہت تو ہم لے لیتے ہیں ہمیں ویسے بھی ذرہتے لینا تا نہیں تھا پر ہم لے لیتے ہیں چوزے بہت پیار ہیں اور ہمارے پاس اور چوزے ہیں نہیں تو یہ ہم نے لے لیے ان کے ساتھ رکھ دو ان کو کھول دو جو دوسرے دو بچے نا ان کو بھی کھولا اور ان کو بھی یلو والے کو ان دو کے ساتھ چھوڑ دیا یہ بھی اس کے پیسے ہی باغ گئے یہ مار رہا ان کو یہ والا بھی اب سمجھنے لگیا کہ میں چوزا ہوں میرے بیٹ نہیں ہوں سمجھا تھا کہ وہ بیٹ ہے اب یہ تینوں ساتھ ہوں باجرہ ڈالو تھوڑا سا مکس دانا جائے مکس دانا وہاں سے باجرہ نہیں ان کو نہیں ان کو ایسا یہاں پہ گرا دو خود ہی کھا لیں گے وہاں سے لے کیا ہو یہاں پہ گرا دو اوپر صحیح ڈال دو بس کھا لیں گے خود ہی باہر آئے ہیں اور چوزوں کو بند کر رہے ہیں ہم آج ادھر ان آج پڑھا ہوئے ہیں کچھ گندم کے دانے تو وہ کھا رہے ہیں اور کبوتر بھی کھلے ہیں چوزوں کو بند کر لیں اے دھیان سے گرا دیا چوزا ہے ایسا ہی تو مر جاتے پھر آرام سے پکڑ کے جاؤ اور ہاں پہ جا کے بند کر دو چوزوں کو سب کو بند کر رہے ہیں چوزوں کو کبوتر خود دی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ بند کر لے ہم جا رہے کام سے اس لئے سیچوزیں بند کر رہا ہوں کیونکہ بلی نا آج ہے رات بھی بلی نے اٹیک کر دیا تھا اب یہ ہمارے گھر میں دکھائی تھی میں نہیں چھوڑوں گا اسے دو ریبٹس وہاں پہ ہیں اندر پس والی جگہ پہ گھومیں یہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں باقی سارے ادھر گھوم رہے ہیں یہ والے چوزیں بھی ان کو بھی بند کر دیں گے یہ اچھا ہے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ باہر گھومتا رہے ہیں باقی سارے اندھر چھپے رہتے ہیں آج آپ کو بجیز نہیں دکھائیں بجیز ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں اور یہ والا پیر بن گیا یہ جو گرین والا میل ہے یہ بھی اندے بچے دے سکیں ان کا پیر کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی پیر کا نہیں پتا کہ لگے ہیں اس کی اپ ڈیٹ دینی تھی یہ والا تو ایکٹیو ہے بچہ جو ڈف کا ہے اور وہ والا سوست بیٹھا ہوا ہے اس کو تو اب جہر لگ جائے گا کیٹ کا آپ کیا کر سکتے ہیں بلی کا جہر لگ جائے گا اسے آج میں نے ٹیبل یہاں سے اٹھا دی صبح آپ کو بتایا تھا اب یہ سیف ہیں یہ بھی رات کو ڈر گئے تھے اور کوکٹیل بھی بہت ڈر گیا ہے ایک جو اس میں سوست بیٹھی بھی ہے کوکٹیل مرات کو ڈر گئی تھی کیونکہ ان کا پنجرہ یہاں پر پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی اس نے جانے کی کوشش کی تھی اس چوزے کو ہمارے چھوٹو کو باہر گھومانے لے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا چھوٹو تو اس لیے میں نے چوزوں کو بند کر دیا ہے باقی سارے چیزیں جو ہے وہ واپسی آ کے بند کریں یہ ہمارا چوزہ بیٹھا ہوئے بائک پہ آج بھی کیج بھائی جو ہی ہے جالی گھر آگئی ہے گھر پڑی ہے اس کی جو کل اس کو لگے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جالی ابھی لے کے آئے تھوڑی دیر پہلے بھائی والے آئے تو جالی لے کے آئے وہ کل انشاءاللہ جالی لگے گی اس کو تو یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا اور کلر بھی لے کے آئے بھائی والے میں آپ کو دیکھاتا ہوں وہ کلر بھی آگئے اور ابھی ہو گئی ہے رات مجھے بھی تھوڑا کام تھا ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ مجھے کام سے جانا ہے تو میں ابھی اپنے کاموں سے بہت سارے کام تھے پرندوں کو بھی نہیں دیکھا بھی ان کو بھی دیکھنا ہے سارے بند کیے ہوئے یا نہیں کیے ہوئے بہت تنگ کرتے ہیں وہ بند ہیں یا نہیں ہے تو سب کچھ دیکھنا ہے مجھے ابھی میں آئے ہوں جیس سے ہی میں آئے ہوں بھار ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کا کلر بھی آگئے اور جالی بھی آگئی ابھی بھائی والے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچے تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو بھومیں چھوٹا سا ڈوگ ہمارے بیٹک کے باہر آیا ہو رہا ہے یہ کھانا وگے رکھاتا ہے ہمارے ادھر اور اتر ہی رہتا ہے کل پرسو سے ادھر ہی ہے تو یہ رہے ہیں ریبٹس بھی بند ہیں اور کبوتر بھی بند ہیں سارے توتے والے ادھر ہیں جوزے یہاں سے کسی نے نکال دیئے وہاں باسکٹ میں ڈال دی ہوں گے اور یہ کبوتر اور توتے توتے سوری سارے بند کیے ہمیں گھر والے میں کر دی ہوں گے تینوں ادھر ہیں ہماری تیتر کوکٹیل یہ رہے ہیں جو کہ کل پجرے کو لگے گی یہ آج ابھی بھائی والے لے کے آئے ہیں یہ رہیں کل ہمارے کیج کو یہاں لے لگے گی اور یہ رہے ہیں جوزے ان کو فریج کے پھٹ دیتے ہیں دو جو اور آگے تھے اب یہ چار ہو گئے ہیں یہ یہاں پہ ٹھیک رہیں گے اور آج یہ سیس ہیں آج بلی کا خطرہ نہیں ہے ان کو وہ بھی کچھ بہتر ہے پر مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہو پائے گی اس کو جو سکتا تھا میرے بس میں میں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا اپارڈین وغیرہ لگا دیا تھا تو دیکھتے ہیں اس کا جو نصیب ہوگا ہمارے پاس اگر نصیب میں ہوگی تو رہے گی ورنہا پھر اس کا جو نصیب کوکٹیل کو میں نے اوپر ان دونوں کیج اس کے اوپر رکھا ہے تاکہ بلی ان کو نہ بھول سکے باقی یہ والے جو تین کیجز ہیں یہ میں اندر روم میں رکھ دوں گا سارے اب ادھر اندر آگے ان کو کوئی خطرہ نہیں بلی سے یہ روم میں رہیں گے اور باقی سارے پر اندر جانور سب بند ہیں تو آج پر لوگ یہی تک تھا ملے گے انشاءاللکہ نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کہ میں بہت سارے خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ